بٹن بٹن لیکچر نمبر 5 تو کہانی ہماری یہاں تک پہنچی ہے کہ نومہ نے مسٹر سٹیورڈ کو کال کی اور اس سے کچھ گفتگو کی ہے لیکن جب مسٹر سٹیورڈ نے اس سے کہا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بٹن واپس کر دوں تو نومہ نے اس سے میں انکار کر دیا بٹن واپس لینے سے اور فون بھی بند کر دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ایک بار پھر وہ پلندہ وہ ڈبا وہ پارسل ان کے گھر کے مرکزی دروازے کے ساتھ پڑا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسٹر سٹیورڈ نے یہ سمجھا اخض کیا کہ نومہ نے کال کی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہو یقیناً اس کے اندر ہے تو اس دوسری کوئی شش میں اس نے ایک بار پھر ڈبا بھیجبا دیا ہے اور ایک بار پھر پڑا ہوا ہے دروازے کے ساتھ نومہ سائٹ تو جو ہی وہ نکلی لفٹ سے باہر تو اس نے اس ڈبے کو دیکھا ایک ایڈیم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے ایک انفارمل وے میں مہورتن استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کی یہ جرد اس کی یہ حمد اس نے سوچا کہ میں نے منع کیا تھا اور اس نے پھر وہ ڈبا بھیجبا دیا ہے اس سے سے دیکھتے چلے جانا گیز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو جب وہ دروازے کا اس نے تالہ کھولا تو وہ ڈبے کی جانب دیکھتی چلے گئے گھرتی چلے گئے میں اس کو اندر نہیں لے کے جاؤں گی اس نے سوچا تو اب اس نے سوچا ہے کہ پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اب میں یہ غلطی نہیں دور آ رہی تو میں اس کو اندر لے کے نہیں جاؤں گی وہ اندر چلے گی اور اس نے رات کا کھانا تیار کرنا شروع کر دیا لیٹر بعد میں وہ سامنے والے ہال میں آئی اپننگ در دور دروازہ کھولتے ہوئے اس نے وہ ڈبہ اٹھا لیا اور اسے اٹھا کے لے گئی باورچی خانے میں اور اسے میز پر لے جا کے تو ایک کشمکش تو ہے ذہنی کشمکش میں تو ہے ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو بالکل اندر نہیں لے کے جاؤں گی لیکن کھانا تیار کرتے کرتے پھر تیمٹیشن ہے لالچ ہے تو اس نے غلبہ کیا اور ابھی وہ آئی باہر حال میں ڈبہ اٹھا کے اندر لے گئی ہے اور باورچی خانے کی میز پر لے جا کے اس نے اس کو رکھ دیا ہے شی ساتھ اندر لیونگ روم لیکنگ آوٹ دہ وینڈو وہ نشستگاہ میں بیٹھی کھڑکی سے پاہر دیکھتی رہی تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے آفٹر آوائل تھوڑی دیر کے بعد شی وینٹ بیک انٹو دہ کیچن وہ واپس باورچی خانے میں گئی ٹو ٹرین ڈا کٹلیٹس جو گوش کے ٹکڑے اس نے رکھے ہوئے تھے ان دہ بروائلر اس آنی جالی میں یا گیٹھی میں چولے میں تو ان کو پلٹانے کے لیے الٹنے کے لیے وہ واپس باورچی خانے میں گئی شی پوٹ دہ پیکج اور اب اس نے وہ ڈبا جو میز پر پڑا تھا اس کو اٹھا کے اس نے ایک نیچے کی علماری میں رکھ دیا کسی نیچے والے خانے میں رکھ دیا شی وڈ تھرو اٹ آوٹ ان دہ مورننگ اور وہ اس کو صبح و باہر بھینک دے گی یہ اس کے ذہن میں اب چل رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیبل سے میز سے وہ ڈبا منتقل ہو چکا ہے ایک نیچے کی علماری میں ایک خانے میں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو اس کے بیک آف مائنڈ میں چل رہا ہے تو دو متزاد خیالات اس کے ذہن میں سلسل چل رہے ہیں ایک طرح وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سب اسے باہر پھینک دے گی اس کو اور رکھ بھی کہاں دیا ہے اس کو شاید چھپا کے رکھا ہے شاید آرثر سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی خبتی قسم کا کروڑ پتی لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہو آرثر لکڈ اپ فرام اس ڈینر آرثر نے کھانا کھاتے ہوئے نظریں اوپر اٹھائیں میں تمہاری بات سمجھ نہیں پایا اب یہ تو نہیں ہے کہ آرثر کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے خیال میں بات ختم ہو چکی تھی ڈپا واپس جا چکا ہے تو اسے بالکل نہیں پتا کہ یہ دوبارہ اس نے فون کیا ہے سٹیوٹ کو اس نے ڈپا پجوا دیا ہے اور اب ان کے گھر میں تو اس لئے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب بات ہی ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ اس کو چھڑنے کا مطلب تو میں تمہاری بات سمجھ نہیں پایا اس کا کیا مطلب ہوا کیوں سمجھ نہیں پایا نومہ کہنے لگی let it go چھوڑو اس کو he told her اس نے اس سے کہا آرثر نے نومہ سے کہا نومہ اٹھائن سائلنس نومہ نے بڑی خاموشی سے کھانے کھایا suddenly اچانک she put her fork down اس نے وہ کھانے کا چمچ کانٹا جو ہوتا ہے وہ نیچے رکھ دیا suppose فرض کرو it's a genuine offer she said تو اس نے کہا فرض کرو ایک اصلی حقیقی پیشکش ہو تو یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے چونکہ اب تک وہ کہتی چلی آئی ہے آرثر سے کہ یہ ایک ایسے کھیل ہے research ہو رہی ہے کوئی کسی قسم کی اور کوئی تجربہ ہو رہا ہے اس کے لئے پیسے کون دے رہا ہے کوئی کروڑ پتی اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں لیکن وہ تھوڑا عجیب سے سوچ کامل ہے تو وہ finance کر رہا ہے اس منصوبے کو لیکن اب اس نے اپنا stance اپنا موقع فتبیل کر دیا ہے اور اس نے کہایا کہ یہ پیشکش اصلی ہو مطلب واقعی ہم بٹن دبائیں اور کوئی بندہ کہیں مر جائے آرثر سٹیرڈ آرثر اس کی طرف تکتہ چلا گیا سٹیرڈ مسلسل دیکھتے چلے جانا بغیر آنکھ چھپ کے دیکھتے چلے جانا سپوز یہ ایک جانون آفر فرض کرو یہ ایک حقیقی پیشکش ہے اصلی پیشکش ہو اس نے سوال دورا ہے اپنا آل رائٹ ٹھیک ہے سپوز اٹ از فرض کرو ایسا ہی ہے وہ سخت بے یقین دکھائی دے رہا تھا تو وہ تو اس صورت میں بھی پسند نہیں کر رہا تھا آرثر کہ یہ کوئی تجربہ ہو رہا ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے تو اس پر مس میں بھی دلچسپی لینا اس کے خیال میں امورل تھا غیر اقلاقی تھا اور اگر یہ تجربہ نہیں حقیقیت میں ہی بندہ مرنا ہے کوئی قتل ہونا ہے تو پھر تو وہ بلکل بھی اس کے خیال میں یہ قابل قبول نہیں تھا اس لئے وہ بہت بے یقین اور بے اعتماد سا دکھائی دے رہا ہے what would you like to do تو پھر تم کیا کرنا بسند کروگی اگر یہ پیشکش اصلی ہے فرض کر لیتے ہیں تو تم کیا کرنا چاہوگی get the button back button واپس لانا چاہوگی and push it اور سے دبا دوگی murder someone کسی کو قتل کر ڈالوگی تو آرثر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اصلی پیشکش ہے پھر تو کیا تم چاہتی ہو کہ آدمیوں قتل کر دیں نامہ look disgusting نامہ تھوڑی بیزار دکھائی دی disgusting بیزار murder قتل تو نامہ کو یہ لفظ قتل پسند نہیں آیا چونکہ اس کا خیال میں قتل شاید یہ نہیں ہے how would you define it تو پھر تم کیسے اس کی وضاحت کرو گی define کرنا تشریح کرنا explain کرنا کسی چیز کو وضاحت کرنا اس کی کہ قتل نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے آرثر نے سوال کیا if you don't even know the person اگر آپ اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں تو نامہ said نامہ کہنے لگی نامہ کا پوائنٹ یہ ہے کہ murder یا قتل تو تب ہوگا کہ اگر ہم کسی بندے کو جانتے ہیں اور جانبوش کے اسے مار رہے ہیں تو پھر قتل بنے گا تو اس طرح تو مابض بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں جو مرے گا تو آرثر بہت بہت حیرت زدہ دکھائی دیا are you saying are you saying چائنیز پیزنیز پیزنٹ اگر یہ کوئی بڑھا چینی کسان ہے برنے والا جو ہمارے پٹن دبانے سے مرے گا ٹین تاؤزنڈ مایلز اوے یہاں سے دس ہزار میل دور رہنے والا کوئی بڑھا چینی کسان ہوا تو پیزنٹ بچہ ہم فارمر بھی کسان کو کہتے ہیں لیکن پیزنٹ وہ ہوتا ہے جو اس کو آپ کھیت مزدور کہتے ہیں دہکان کہتے ہیں جو خود مشکت پیانت کرتا ہے کھیت کے اندر فارمر کے لیے لازمی نہیں وہ صرف فارم آنر ہوتے ہیں جو خود کھیتوں میں کام نہیں کرتے ہیں تو دہکان کہہ لیجئے اس کو کسان کہہ لیجئے تو نامہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ مرنے والا شخص کوئی بڑھا چینی کسان ہے جو دس ہزار میل دور رہتا ہے تو سم ڈیزیزڈ نیٹیو ان دا کانگو ڈیزیزڈ بیمار نیٹیو کسی جگہ کا مقامی رہائشی باشندہ کانگو ایک ملک ہے افریقہ کا بریازم افریقہ کا تو اگر کانگو میں رہنے والا وہاں کا کوئی بیمار باشندہ ہے تو اس کے مرنے سے میں تو پتہ نہیں چلے کہ وہ مرائے کہ نہیں مرائے یہ موقف ہے نامہ کا اور کیا خیال ہے سم بیبی بوائی کوئی چھوٹا سا لڑکا ہوا ان پینسلوینیا سٹیٹ ہے ریاست امریکہ کی پینسلوینیا کے کسی چھوٹے سے بچے کے بارے میں کیا خیال ہے آرثر کاؤنٹر آرثر نے اس کی دلیل کا جواب کاؤنٹر کرنا کسی کی بات کا رد کرنا دلیل کے ساتھ سم بیوٹیفل لٹل گرل آن دا نیکسٹ بلانک اگلے ہی بلانک میں رہنے والی کوئی ننی سے خوبصورت لڑکی ہوئی تو اس کے بارے میں گیا خیال ہے مطلب جب لڑنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چین کا کوئی بھوڑا کسان مر جائے کوئی بیمار آدمی جو کونکو میں رہتا ہے وہ مر جائے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارے اپنی ریاست اپنے ملک کی کسی ریاست ہمارے اپنے بلوگ اپنے محلے علاقے یا کوئی بچہ پیارا سا وہی تو مر سکتا ہے اب تم بات کو بڑھا رہے ہو اچھا نورما کی دلیل پر غور کیجئے اس میں کوئی خاص وزن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا چونکہ آرثر نے جو آرگومنٹ دیا ہے کافی سٹرونگ ہے کافی ویلیڈ ہے اور جب ہمارے پاس کسی کی کسی سٹرونگ آرگومنٹ کا لوجیکل منطقی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے جواب میں اس طرح کی باتیں عام طرح پر کہہ دیتے ہیں نورما بھی ویسا ہی کہہ رہی ہے کہ اب تم خامخہ بات کو بڑھا رہے ہو the point is نورما اصل بات یہ ہے نورما he continued اس نے اپنی بات جاری رکھی what's the difference کیا فرق پڑتا ہے who you kill کہ تم کسی مارتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کسی مار رہے ہو it's still murder پھر بھی قتل ہی کہلائے گا اور بڑی 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 ٹھوس اور مضبوط دلیل دی ہے کہ وہ کوئی ہمارے گاؤں مرے ملے کا مرے شہر کا مرے یا چینی یا کانگو کا فرد مرے تو چونکہ وہ ہمارے بٹن دبانے سے مرنا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور انسانی جان تو سب کی برابر ہوتی ہے the point is بات یہ ہے نورما broke in break in ہوتا ہے کسی کی بات کو کاٹ دینا کوئی بول رہا ہے ایک دم بول پڑھنا ترمیان میں if it is someone اگر یہ کوئی ایسے شخص ہے you have never seen in your life جسے آپ نے زندگی بھر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے and never will see اور نہ ہی کبھی دیکھیں گے someone کوئی ایسے شخص whose death جس کی موت you do not even have to know about جس کی موت کے بارے میں آپ کو جان بھی نہیں پائیں گے you still would not push the button تو کیا تم پھر بھی button نہیں دباؤگے تو ایک اور دلیل نامہ نے پیش کی ہے اور ایک بات تو خیر ماننا پڑے گی کہ مرنے والا کہیں بھی کوئی جتنا ہمارے جاننے والا اور قریبی ہو اس کا رنج اور ملال اور دکھ تو ظاہر ہے زیادہ ہوتا ہے تو ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ مرہ یا نہیں مرہ جس نے ہم نے کبھی دیکھا ہی جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا تو ظاہر اس کا رنج تو کم ہوگا تو نامہ کہہ رہی ہے کیا تم پھر بھی بٹن نہیں دباؤگے آرثر اس کی طرف دیکھتا چلا گیا اپورڈ دہشت زدہ ہو کر خوف زدہ ہو کر حیرت جب خوف میں بدل جائے اپورڈ یو می یو وڈ تمہارا مطلب ہے یو وڈ کہ تم دبا کے رہو گی کہ تم ایسا کر کے رہو گی فیپٹی تاؤزن ڈالرز آرثر پچاس ہزار ڈالر بھی تو ہیں آرثر تو عوارتر کو کافی حد تک یقین ہو چلا ہے اس کی دلیل اس کی آرگومنٹ اس کی بحث سن کے کہ پیسہ بہت بڑی ٹینٹیشن ہے لالچ ہے جو نامہ کو بے بس کر چکا ہے لہذا اس نے کہا ہے you mean you would اور نامہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آرثر پچاس ہزار ڈالر کا معاملہ بھی تو ہے کیا ہوتی ہے رقم کچھ کہنا چاہ رہا تھا لائن لگی ہوئی ہے جس آپ سمجھ رہے ہیں کہ آرثر کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا جو کہ مکمل نہیں ہو پائی ہے 50,000 ڈالر آرثر 50,000 ڈالر ہیں آرثر نامہ انٹرپٹڈ نامہ ان اس کی بات کاٹتے ہوئے کا انٹرپٹ بات کاٹ دینا مداخلت کرنا اچینس ٹو ٹیک دیکھ ٹریپ ایک موقع ہے اس سیر پہ جانے کا یورپ یورپ کی اس سیر پہ جانے کا جس کے بارے میں ہمیشہ ہم نے بات کی ہے اب وہ یورپ کی سیر پہ جانے کا موقع ہمیں مل سکتا ہے اس رقم سے نامہ نہیں فارتر نے کہا چھوٹا سا ایک گھر تو نہیں کہنا چاہیئے اس کو چھوٹیاں گزارنے کے لیے کسی تفریح مقام پر کسی جگہ پر آپ چھوٹی سی گاہ بنا رکھتے ہیں آئیلینڈ جزیرے کو کہتے ہیں آئیلینڈ اس آئیلینڈ اس کے اندر تو جزیرے پر وہ کوٹیج خریدنے کا موقع ہے ہمارے پاس نامنو نامنہ نہیں اس فیس وز وائٹ اس کا چہرہ سفید تو سفید قام تو وہ پہلے ہی ہیں یوں کہ لیجئے مزید سفید پڑ گیا تھا اس کا چہرہ شی 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 کپ کپ آئی کام پی آل رائیٹ ٹھیک ہے ٹیک ایزی پرسکون رہو شی سی اس نے کہا تو اسے اندازہ ہوا کہ اب آرتر جو بلکل پسند نہیں کر رہا اس ساری گفتگو کو تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اتنا زیادہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ صرف بات ہی تو ہو رہی ہے آفٹر ڈینر کھانے کے بعد آرتر 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 دشستگاہ میں چلا گیا لیکن میز سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا اس کے خیال میں یہ تکلیف دے موضوع ہے تو اس پر مزید بات نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے دارمہ شرٹ دارمہ نے کندے اچھکائے یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کندے اچھکانا فائن وید می ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کر انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی see you tomorrow have a nice day